بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی وائٹی فیملی تو کیسے ہاں سب امید کرتی ہوں اللہ پاک سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے بلکل ٹھیک ٹھاک تو میں آئیوں جی نو بلوگ کے ساتھ آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کے اور آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی بہت اچھی لگے گی کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ پیارا ہے ہاں جی یہ ہو رہی تھی بارش اور بارش اور یہ دیکھیں محول کتنا ہے خوبصورت اور ڈیفینس کا روڑ اور یہ خوبصورت سی سڑکیں اور خوبصورت سا موسم اور برستی بارش بہت ہی خوبصورت سا منظر دکھائی دے رہا تھا تو آپ کیوں پیچھے رہتے ہیں میں نے کہا کہ اپنے ویو کے لئے بھی ضرور مجھے ویڈیو بنانی چاہیے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے مجھے ضرور بتائیے گا آئی ہوب کے ویڈیو بہت اچھی اور آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا لائک کریے گا تو سسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل گن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک ضرور پہنچ سکے کچھ گیپ آگیا میں ویڈیو نہیں بنا سکی ہوں کیونکہ میں گھر کی شفٹنگ میں مصروف تھی بے حد مصروف تھی گڑھونا اچھا گڑھونا ملنا بہت مشکل ہے اس میں شفٹ ہونا پھر آگے اس میں کیا کیا کرنا ہے یہ آپ سب کو جو اس تکلیف سے گزرا ہوگا سب کو پتا ہوگا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو میں جناب اس کو بہت بری طرح کے محلوں سے گزر رہی تھی اور اس لئے ویڈیو نہیں ڈال پا رہی تھی تو سوچا کہ آئے تو آپ کے پاس ویڈیو ضروری ہی پہنچانی جائے تو یہ دیکھیں یہ ایک خوبصوری ساپارک بیدیر روڑ کے پاس یہ ہم نے بھٹا لیا تو مجھے یہ بہت اچھا لگا تو یہ بھی میں نے ساتھ میں شوٹ کر لیا اور آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا اور بس یہ شفٹنگ کے ہی شفٹنگ شفٹنگ کے مسئلے میں ہی میں علج کے رہ گئی اور تھکاوٹ بھی بہت ساری ہو گئی کیونکہ سیٹنگ ویڈنگ کروانا کام شام دیکھنا سب کچھ کرنا یہ سب مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے جو کہ ایک ایسے آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑی جو کیا وزن ہے جو آپ کے سر پر رکھتی ہے گیا جس کو آپ نے اٹھا کے نیچے رکھنا ہے تو خیر اللہ اللہ کر کے شفٹنگ ہو گئی اب جی تھا آج مہور کے کیا کھانا چاہیے تو میں نے رکھی ہوئی تھی لسی شیف کر کے مکھن بنایا تھا تو لسی بڑی ہوئی تھی تو سوچا کیوں نہ آج کڑی بنائے جائے تو پھر ہم نے بنائی ہے کڑی اور وہ بھی بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی قسم کی تو اس کی پوری ریسپی میری یوٹیوب پہ پہلے بھی موجود ہے میرے چینل پر اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ ریسپی مل جائے گی نہیں تو یہ نیو ہے اس میں سارا کچھ آپ ڈال دیں لسی بنائیں اور لسی کے اندر پیاز لسن ادرک سب کچھ ڈال دیں مرچن نمک حلدی حلدی ساتھا ڈالنی ہے آپ نے اور سارا کچھ ڈال کے اوپر پکنے کے لیے رکھتے ہیں پکتی رہے پکتی رہے اور بھول جائیں کہ پکنے کے لیے رکھئے کچھ دیر پکتی رہے پک پک کے جب یہ کڑی اچھی طرح سے پک جائے گی تو اس کے لیے اچھا سا پیسٹ بنائیں پکوڑوں کا جیسے کہ یہ میں نے بنایا ہے اور نمک مرچ مسالہ تو آپ اپنے حسن پیس مسائکہ ڈال سکتے ہیں اور یہ رکھا ہے فرائی پرن اور ساتھ میں یہ میرا بٹر پڑا ہوا جی ہو کہ میں نے بنانی پکوڑے اور یہ میری ساتھ میں کڑی بن رہی ہے تو ساتھ میں میں ہیلپ پیر رہی تھی اپنی میٹ سے تو وہ بھی ساتھ میرے کچھن میں تھوڑا ہیلپ کرواری تھی تو میں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ شوٹ کر رہی تھی تو سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ کڑی کا بھی شیئر کرنا ضروری ہے تو یہ آپ سب کو کس کو پسند ہے زیادہ کڑی کمنٹ کرتے ہیں ضرور بتائیے گا مجھے تو کڑی بہت پسند ہے اور پکوڑے بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور بڑے ہی مزک لگتے ہیں اور جب پکوڑوں میں ساری چیزیں ڈالی ہوئیں لیکن ابھی اس وقت میرے پاس کچھ چیزیں موجود نہیں تھی تو جو بھی گھر میں تھا وہ ہی ڈال کے ہم نے پکوڑے بنا لیا اور سوچا کڑی بنا رہے ہیں تو کڑی کے لیے کسوری میں تھی بھی ضروری ہوتی اس وقت وہ بھی اویل نہیں تھی لیکن ہم نے سوچا شلو ہرہ دھنیا ڈالے گا اس سے بھی کام چلا لیں گے لیکن کڑی ضرور کھانی ہے اور کڑی کھانے کے لیے آپ چاہیں تو ساتھ میں چاو علو بالنے چاہیں تو آپ اس کو چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ جس جس کے ساتھ کھائیں یہ بڑی مزکی لگتی ہے اور ایک مٹیپ آپ کو اور بتاؤں مزکی کڑی جتنی ہی پڑی رہے گی وہ اتنی ہی مزکی ہوگی ایک دن دو دن فریج میں رکھیں گے نا آپ تو سچی میں کیا مزے کا اور ٹیسٹ ہو جائے گا اور بڑی ہی یمی لگتی ہے یہ ضرور اپنے ٹیپ ٹرائی کر کے دیکھنی ہے اور یہ لگا دیا ہے تڑکہ تڑکہ لگایا ہے ہم نے اس کو زیرے کا اوپر ڈال دیا دھنیا کافی سارا تو یہ دیکھیں کتنی یمی مزے کس کس کے موں میں پانی آ رہا ہے مجھے ضرور بتائی اگر کڑی دیکھیں اور کس کس کو پسند ہے کس کو نہیں پسند ہے مجھے بہت پسند ہے اور میرے ہسپنٹ کو بھی بہت پسند ہے ہم تو بہت شک سے کہتے ہیں تو اب سب بھی ضرور بتائی کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے تو میں چاہوں گی اس کے ساتھ اجازت اللہ حافظ